آج کا ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وال ووکس وال ووکس کلورو فائٹا کا ممبر ہے گرین الگ کا ایک ممبر ہے اور ایسے الگ ہیں جو ان کولونیل اور ان کی ایک کولونی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں سینو بیم سینو بیم ایسی کولونی ہے that having the definite number of cells not only definite number of cells in each کولونی but each daughter کولونی must have the same number of the cells that are present in the mother کولونی کہ جیسے اگر ایک کولونی میں 500 cells موجود ہیں تو ہر ڈاٹر کولونی میں بھی 500 cells موجود ہوتے ہیں یہ جو کولونیل الگا ہے یہ present ہوتا ہے fresh waters میں پولز میں پونڈز میں اور ان کی کولونی جو ہے اس میں سارے cells جو ہیں جو peripheral cells ہیں ان میں تو موجود ہیں فلیجیلا اور جس کی وجہ سے یہ move کرتے ہیں اور ساری کولونی میں باقی cells جو ہیں they are embedded in the رینا موسیلیج باقی کولونی کے سارے cells جو ہیں وہ موسیلیج میں embed ہوتے ہیں فلیجیلا ان کی help کرتے ہیں کولونی کو move کروانے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان میں سے ایک cell کو یہاں جیسے ہم نے enlarge کر کے دیکھیں تو ایک single cell جو ہے اس میں باہر کی طرف ظاہر ہے present ہے اس کی cell wall اور cell wall کے اندر اس میں specialized contractile vacule ہیں chloroplast ہے اور cytoplasmic strands جو کہ دوسرے cells کے ساتھ connected ہوتے ہیں اور ان کے chloroplast میں pyranides present ہیں اور وہ pyranides specialized ہیں for storage of the starch wall walks جو ہیں asexually and sexually reproduce کرتے ہیں asexual reproduction ان میں ہوتی ہے by the formation of zoospores تو کولونی میں کوئی سا بھی cell ہے usually on the posterior side of the کولونی ایک cell جو ہے that become enlite this enlite cell is called as ganidium یہ ganidium جو ہے اس میں ہوتی ہے ایک vertical devian جیسے یہ ایک cell تھا ایک vertical devian ہوئی پھر ایک اور vertical devian ہوئی تو four cell stage بن جاتی ہے چار cell بننے کے بعد ایک اور vertical devian ایک اور vertical devian تو sixteen cell stage آ جاتی ہے یا sixteen cell بن جاتے ہیں جیسے یہاں پر جیسے two cell stage ہے sixteen cell stage ہے اور sixteen cells جو ہیں وہ پھر after number of devians number of devians بار بار ڈیوائیڈ کر کے repeated devians سے cells جو ہیں وہ complete کر لیتے ہیں اپنی mother kolonی جتنے کہ mother kolonی میں اگر five hundred cells تھے تو اس میں بھی اتنی دفعہ mitosis ہوگی کہ number of cells ہیں وہ mother kolonی جتنے یا sinobium جتنے ہو جاتے ہیں ایک سائٹ پر اس میں present ہوتی ہے opening اور that opening is called as فیالا پور just opposite to the فیالا پور فیالا پور سے بالکل opposite اس میں start ہوتی ہے inversion اور اس inversion کے نتیجے میں جو cells ساری kolonی کے تھے ان کے pointy ڈینڈ جو inward تھے سب کے یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو pointy ڈینڈ ہیں the inward تو inversion کی وجہ سے سب میں pointy ڈینڈ جو ہیں وہ towards the outside ہو جاتے ہیں تو complete inversion کے بعد ایک ڈاٹر کالونی جو ہے بن جاتی ہے جو mother kolonی میں پور بننے کے بعد یا تو باہر نکل جاتی ہے یا اسی کے اندر موجود رہتی ہے تو یہ ایک طریقہ کار ہے اسیکشوال ریپروڈکشن کا وال ووکس میں سیکشوال ریپروڈکشن جو ہے وہ oogamous type ہے oogamous type as we know ایسی condition ہوتی ہے جس میں male gametes motile ہوتے ہیں female gametes وہ non motile ہوتے ہیں اور large in size بھی ہوتے ہیں تو kolonی میں ایک cell جو ہے that may become enlightened and act as androgonial initial اس androgonial initial میں ہوتی ہے ڈوین mitosis جس کا نتیجے میں دو چار آٹھ سکسٹین سل بن جاتے ہیں یہ سارے کہلاتے ہیں اندھروزائٹس یا سپارمز اور male gametes یہ male gametes جو ہیں پور کے ذریعے سے ریلیس ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں female gametes تک female gametes کی development جو ہے وہ بھی ایک cell جو ہے that become enlightened کوئی سا بھی ایک cell جو ہے enlarge ہو جاتا ہے that is called as oogonium تو oogonium جو ہے اس کے سارے contents جو ہیں transform ہو جاتے ہیں single egg میں یہاں پر تو ایک ہی cell کے جو contents ہیں وہ کافی سارے minimum 16 male gametes میں develop ہوتے ہیں لیکن female جو oogonium ہے اس کے whole contents جو ہیں that is transformed into the single egg ایک ہی egg میں develop ہو جاتے ہیں اور اندھروزائٹس جو ہیں one of the اندھروزائٹس may get entry into this oogonium oogonium اور male gamete جو female gamete کے ساتھ fuse کرتا ہے اور fuse کر کے form کرتا ہے ایک deployed zygote یہ zygote جو ہے پھر meiosis کے ذریعے سے ڈیوائیڈ کرتا ہے اور ڈیوائیڈ کر کے بعد میں mitosis کر کے mitosis کر کے تو نئی colonies جو ہیں وہ develop کرتا ہے تو یہ جیسے life cycle کی ڈائیگرام ہے parent colony جو کہ haploid ہے اس میں mitosis سے anthridia اور oogonia بنتے ہیں haploid جو produce کرتے ہیں haploid male gametes اور female gametes sperm اور eggs جو fertilization کے بعد بناتے ہیں ایک deployed zygote اس deployed zygote میں ہوتا ہے meiosis اس deployed zygote میں meiosis جس کے نتیجے میں ڈاٹر کالونی فارم ہوتی ہے number of doion کے بعد haploid تو یہ ہے overview about the wall walks